بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر کے ساتھ نہیں نکلتی پریشر کے ساتھ آگے نہیں جاتی جس میں طاقت اور پاور نہیں ہوتی کہ وہ جیسے ہی مادہ منی نکلتی ہے ویسے گر جاتی ہے جو پریشر کے ساتھ نہیں جاتی آگے تو آگے جائے گی پریشر کے ساتھ تو حمل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور مادہ منی گاری ہوتی ہے اس میں پاور ہوتی ہے مادہ منی میں بھی جرسیموں میں بھی پاور ہوتی ہے تو ان کے لئے میں آج یہ نسکہ لیا ہوں یہ نسکہ آپ غور سے دیکھ لیں سننے سمجھ لیں انشاء اللہ تعالی میں آپ کو اس کا ایک زبردست اس کا یہ بتانے لائے ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ مشتنی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب لیٹتے ہیں تو الٹا لیٹتے ہیں جو لوگ ٹھیک ہے ان کا نفس جو ہے اس پاور میں نہیں رہتا اس طاقت میں نہیں رہتا اور نفس چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مادہ منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور وہ پریشر کے ساتھ نہیں نکلتی جو جو مادہ منی نکلتی ہے لیکن گر جاتی ہے فوراں پریشر کے ساتھ نہیں نکلتی یہ اس کے لیے اور مادہ منی کو گارہ کرنے کے لیے بہترین نسکہ لیا ہوں ٹھیک ہے اس میں وقت کو ضائع کی بغیر آپ دعاوں میں یاد رکھا کریں اچھے اچھی ویڈیو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو کمپیٹنٹ ہوتی ہیں جو ایکسپینس سے جو تجربہ شدہ ہوتی ہیں وہ لاتا ہوں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے میرے بھائی یہ سرس کے بیج ہیں سرس ہوتا ہے شرین ہوتا ہے ایک دراخت ہوتا ہے شرین ٹھیک ہے اس کے بیج ہوتے ہیں یہ ہے اس کو لاچی بولتے ہیں لاچی خرد ٹھیک ہے یہ آپ نے لینی ہے اور یہ زافران ہے یہ آپ نے لینا ہے تخمے کاہو لینا ہے گوند کی کر لینا ہے اور تخمے ریحان لینا ہے ان چھے چیزوں کو یہ جو گوند کی کر ہے میرے بھائی اس کو اس میں خرل نہیں کیا جاتا خرل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چمر جاتا ہے اور باقی دعائیں جو میں وہ چپٹرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے خرل کرنا اس کو نکال کے ان تمام پانچ چیزوں کو خرل کر لیں گے اچھی طرح بری کر لیں گے بری کرنے کے بعد آپ نے اس کو لینا ہے اس کو ایسے خرل نہیں کرنا ایسے 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 ارام ارام سے خرل کرنا ہے چوٹ نہیں لگائیں چوٹ لگائیں کہ یہ چمر جائے گا ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کا پاورڈر بنا کر ایک صفو بن جائے گا میرے بھائی اس کو آپ نے ایک جار پیک میں پیک کر لینا ہے اور چائے والا چمچ ایک صبح ایک شام استعمال کرنا ہے آپ اس کو استعمال جو ہے صرف ایک مہینہ کریں کیونکہ آپ خود سمجھ جا رہے ہیں زافران بھی ایک پاورفل چیز ہے اس کے بعد تخمے کاہو بھی تخمے ریحان بھی طاقت کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ آپ کی مردانہ طاقت کو مردانہ منی کو گارہ بھی کرے گی اور پاور لائے گی اور صحیح تھی کسی ٹائٹ پریشر کے ساتھ نکلے گی کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ دار صاحب اتنے ان اس کی جو ہیں ہم کون سن اس کا استعمال کریں اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ہر میزاج میں ہر مختلف انسان کی علامات ہوتی ہیں اور ہر نفسیات کے مطابق ان کے طاقت کے مطابق ان کے حساب کے مطابق ان کے قدرتی لحاظ کے مطابق خاص بندے کی فطرت علیہ درہ دہ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کوئی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیپر لیتے ہیں ہر وقت غصے رہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھنڈے مزاج کی ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں درمیانے مزاج کی ہوتے ہیں لڑ بھی لیتے ہیں معافی بھی مانگ لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ہر وقت مو چرا کے رہتے ہیں کسی سے بات کرنا گوارہ نہیں سمجھتے ہیں یہ تمام چیزوں کو مختلف چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جو لوگ اس نسکے کو استعمال کرتا ہے اس لیے نسکے بنائے جاتے ہیں کہ اگر اس کو یہ نسکہ نہیں راست آرہا وہ اور بنائیں وہ اور استعمال کریں جو ہم بنا کر دیتے ہیں وہ موتدل مزاج میں بنا کر دیتے ہیں کہ اس کو ہر انسان ہر مزاج کا بندہ آرام سے کھا سکتا ہے اس میں اس کو دکت پیش نہیں ہوتی کہ وہ اب کیا کرے جی میں تو اب بنا چکا ہوں میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں تو وہ کیا کیونکہ ان کو جب یہ موتدل میں بنا کر دیا جائے گا موتدل مزاج میں بنایا گا کسی محسنیت حکیم سے جا کے بنوائیں گے تو وہ موتدل مزاج میں بنا کر دے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نہ یہ تھنڈا کرے گا نہ یہ گرم کرے گا یہ موتدل مزاج میں ہوگا آپ کی مادہ منی کو گاری کرے گی اور نفس میں پاور لائے گی اور پریشر کے ساتھ منی نکلے گی اور انشاءاللہ تالحمل کے چانسز بھی ہوں گے کیونکہ مادہ منی بگاری ہوگی اور جرسین بھی بڑھیں گے تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کھائی جائیں شفاہ میں جانب اللہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے شفاہ دینی ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں شفاہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے طبیب کی ہاتھ میں شفاہ نہیں ہوتی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفاہ نہیں ہوتی اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہوتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں ہم دلی اللہ اللہ کا لاکھا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کبھی مجوز نہیں کیا دوائی نجات نیت سے بنا کر دیتے ہیں اور میند سے بنا کر دیتے ہیں اللہ تعالی آدمی کو شفاعتہ فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے جنہوں کی اولاد نہیں تھی اللہ کا لاکھا شکر ہے وہ اب سہب اولاد ہیں آہ اللہ تعالی کی دین ہے اولاد ٹھیک ہے وہ انہوں نے دوائی سنت ہے انہوں نے ہم سے بھی دوائی مگوائی تھی اللہ کی لاکھ کر شکر. سہب اولاد ہیں. پنڈی میں بھی ہیں. کراچی میں بھی ہیں. فیصل آباد میں بھی ہیں. میا چن رومے میں ہیں. لاہور میں ہیں. پاکستان کے ہر شہر میں الحمدلل ہماری میڈیسن گئی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کافی لوگ سہب اولاد ہیں. بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوائی کو پراپر طریقے سے یوس کرتے ہیں. احتیاط کے ساتھ یوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان کی ان کی امید کو ان کی گمان کو کبھی واپس نہیں کرتا تو بہربانے کیا کریں جو بھی نسخہ آپ استعمال کریں نیت کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں شفا دینی ہے نہ کہ نسخہ نے شفا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ جب نیت آ جائے گی کیونکہ سارا داروں میدار عمال کا داروں میدار نیت پہ ہوتا ہے تو نیتھ ٹھیک ہے تو آپ کا انشاءاللہ سارا کام ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی واپس نہیں کرتا اور دعاوں میں یاد دکھا کریں اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دنگی رہی تو اور جن بھائیوں نے میرا چینل سکرائب نہیں کیا چینل میرا سیکسن ایپ کر لے اور اگلی ویڈیو تک اجازت جیجی اللہ نیگے بان اللہ ما صلی اللہ سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد